نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 29 انڈیا پیرکل لیانی مہجن کے ساتھ ابھی کتازہ ترین حالات سانچور سے گولہ سن جا رہے گوٹو اور نیجی بس کے بیچویں جوردار بھرن دو مہینہوں سے سکتا سل پر بھی موت نو ان یہ ہوئے کھائے سیکر زلہ میں لکشمنگر قضبے کے شری رگنات اسپتال میں لگایا نکھلک موتی آبیت آپریشن شیویر جائبور کے پیششک گی راکٹرز کی کیم کیلیزیشن میں ہوئی نیتر روگیوں کی جانچ کھلچپور میں دھوم دھام سے نکلا سنترا ویداز جی مہاراج کی جینطی کا چل سمارہو مہاراج کے چلچتر کا ویدی ریدھام سے پوجہ آرچنہ کر اتاری آرکنی دیجے کی دھن پر یووال ناشتے گاتے ہوئے چلے سانچور سے گولا سن جا رہے ایک آٹو اور نیجی بس کے بیچ منگلوار دو پہر ہوئی جوڑدار بھڑند میں دو مہیلاؤں کی گھٹنا اس طل پر ہی موت ہو گئی جبکہ نو انکھائل ہو گئے آٹو میں سوار لوگ پور نیما پر گولا سن میں آجتے ایک دھارمیک سمارہوں میں بھاگ لینے جا رہے تھے سی دوران راشتری راجمار پر گولا سن سے آ رہی ایک نیجی بس نے آٹو کو ٹکر مار دی ٹکر لگتے ہی آٹو پوری طرح سے بکھر گیا اس میں سوار کچھ لوگ اچھل کر باہر آ گئے وہیں کچھ لوگ اندر فز گئے شیطر کے لوگوں نے موقع پر پہنچتے ہی تورانت سبھی کو سمالا تب تک دو مہیلاؤں کی موت ہو چکی تھی بعد میں سبھی نوگ ہائلوں کو ورنواہنوں سے سانچور بھیجا گیا سبھی کا الگ الگ اسپتالوں میں لات چل رہا ہے ان میں سے دو کیستی گمبیر بنی ہوئی ہیں مہیلاؤں کے پہچان تیترول نواسی اومی دیوی پتنی رگونات ویشنوی و گڑرالی نواسی ڈائی دیوی کے روپ میں ہوئی راجستان کے سیکر زلہ میں لکشمانگڑ کا ازبے کی شری رگونات اسپتال میں آج منگلوار کو وشال نیشلک بہو ادیشی چکیسہ پرامرش ایمام موتیا بین آپریشن شیویر کا آجن کیا گیا اس میں گا شیویر میں خیاتی پراف چکیسہ لیوں کے فیجیشن یورولوجسٹ اسٹری روگ چرم روگ ہڈی روگ دنت روگ نیتر روگ ناک کان و گلہ روگ ویشے شگیوں نے اپنی سیوائیں دی وہیں چکیسہ پرامرش دے کر اپلبد دوائیا بھی نیشلک میں اپلبد کرائی مکہ بروندک رگوویر پارک نے بتایا کہ سو پرسید سہائے اسپتال جائیپور کے وشیشگی ڈاکٹرز کی ٹیم کے نیردیشن میں نیتر روگیوں کی جانچ کی جارہی ہے موتیا بن کے روگیوں کو آر نیشلک آپریشن و لینس پر تیاروپن بھی کیا جارہا ہے بی ریپورٹ نیو سٹی نائن انڈیا تو ہر سارے ہم یہ ویبستہ کرتے ہیں کہ یہ آم آدمی کو شکتہ ملے تو کنسلٹیشن فیلس وغیرے دوائیاں جات ہر چیز پری رہتی جو موتیا بن دوپریشن والے مریض ہیں ان کو جیپور بیٹھ کے آنے جانے کا خرچہ وہاں کرینے کا خرچہ کنسلٹیشن کارلیز پر تیاروپن سب اپر نیشول کرواتے ہیں کھلچی پور میں منگلوار کو سنترا ویداز جی مہاراج کی جائنتی کا چل سمارو اہروال سماج سمیتی کی تتوہ دھان میں نکالا گیا شری صدگرو رویداز جی مہاراج کا چل سمارو شری بابا رام دی مندیر کے پیچھے اہروال سماج دھرمشالہ کھاڑی باوڑی روڈ ستیت سے شروع ہوا سب سے پہلے شری رویداز جی مہاراج کی چل چطر کا ویدی ویدھان سے پوجہ آرچنا کرارتی اتاری گئی اس کے بعد سبھی سماج جن ایک جگہ اکھٹا ہو کر چل سمارو میں شامل ہوئے چل سمارو کے دوران رویداز جی کے چطر کو ٹریکٹر میں ان کی تصویر آگے رکھی گئی اور ڈی جی کی دھن پر ہوا ناشتے ہوئے چلے انتبے جلوس اہروال سماج کی دھرمشالہ پہنچا اور سبھی نے مہا پرسادی کا علاوہ لیا راجگر سے پرشوتم شرمہ کی ریپورٹ جمین کی لالچ میں ایک کلیوگی ناتی نے اپنے پتا کے ساتھ مل کر اپنے بابا کی کلاری سے کٹ کر ہتیا کر دی گھٹنا اٹاوہ کے تھانا چوبیہ کے ملکیا گاؤں کی ہے بابا اپنی زمین مندیر کو دان کرنا چاہتے تھے جس سے ناراض ہو کر ان کے پتر اور ناتی نے مل کر گھر کے سامنے کلاری سے کٹ کر ان کی ہتیا کر دی ہتیا کی گھٹنا سے پورے گاؤں میں کھلبلی مجگئی بتایا جا رہا ہے کہ باب بیٹے میں آئے دن زمین کو لے کر جھگڑا ہوتا رہتا تھا ہتیا کے بعد بیٹا اور ناتی موقع سے فرار ہو گئے گھٹنا سل پر پہنچی پولیس نے آروپیوں کی تلاش کی لیکن آروپی نہیں ملے جس کے بعد پولیس آروپی بیٹا اور ناتی کی تلاش میں جڑ گئی ہے بی ریپورٹ نیو سٹوڈی نائن انڈیا یہ ہتیا کیسے ہوئی یہ ہتیا ہوئی کیا یہ ہتیا ملکہ جمین مانگ رہے تھے ناتی اور لڑکا ناتی خاص کر کے اور لڑکو جکا تو جمین آبائی نائن لکھتی تو انہیں ملکہ دو ایک بار حامل کی انہیں کہ جمین کر رہا ہوں نہیں دو ہمینی کی تک کر دیں گے آپ مرتک کے کون ہے آپ مرتک کے کون ہے آپ مرتک کے بھتی جی بھتی جی ہے نام کائے سے مارا ان کو ایک ملک جو ہے بان ناتی نماری دو گولی اور بان اکوڑا یہ سکاٹروں میں سامنے بھائی نل کے پاس پاس مارا ہے دس پندہ قدم پہ دس قدم پہ پندہ بیس قدم ہوئے جانا کس نے مارا ناتی نول لڑکا ان کا نام کیا ہے جی بی سنگھ اور باگو لالو ملک جی ہے ملک جی ہے کہ بی جی بہادر یادو ان کے عمرہ دری برسی ورسہ ہے تو ان کے بیٹے اور ان کے بوتے ان کے بوتے ان کو ٹھیک ستھڑ نہیں رہے تھے تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہنے لگے تھے ان کے بھائی کے بیٹا ہے شانتلی کے تو وہ ان کی شیوہ کرتا تھا تو انہوں نے اپنے حصے کی آٹھ بھی کے جنوی ان کو بینامہ کر دی تھی اور کچھ وہ بسیت پر بھی دینے والے تھے اس وجہ سے وہ رنجی سمان رہے تھے اپنے بیٹا سے اور اسی کھولے کر کے آج انہوں نے سویرے ان کا کھول ہاری اور گولی مار کے رکھتا ترکی ہے تو آروپی دونوں فرار ہیں کی پکنے ہیں اب اس سویے فرار ہیں ان کے لئے دوٹی میں لگائی گئے اور انہوں نے کو جلدی کھکڑے جائے گوگاوہ تحصیل کے مکھیالے پر سنتر ویداز جی جینٹی ہرش اللہز کے ساتھ منائے گئی تتہ نگر میں شوبہ یاترہ نکالی گئی گوگاوہ میں سرو موچی سماج کے بند ہو دورہ سنتر ویداز مہارات جینٹی کے اوسر پر گاجے باجے کے ساتھ شوبہ یاترہ نکالی گئی یاترہ میں دو گھر سوار سو ایم سیوک اپنے ہاتھوں میں پتاکہ لیے ہوئے آگے چل رہے تھے شوبہ یاترہ میں موچی سماج کے ورشت ایم پوروش مہیلہ اور بچے بلی سنکھیا میں شامل ہوئے شوبہ یاترہ کے دورہ سرو موچی سماج کے بند ہو دورہ پلواما میں شہر ویر جوانوں کو دو میٹ کا مون رکھ کر شدھان جریب ہی دی گئی بیوی پورٹ نیو سٹوڈی نائن انڈیا ابھی کی خبروں میں فلال اتنا ہی لگاتار خبروں کے لیے بنے رہی نیو سٹوڈی نائن انڈیا کے ساتھ ایک دیش سارے پا دیش